الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلیٰ علیہ واصحابی المعین امنا با آج آپ کے سامنے چند احادیث پیش کروں گا جن میں یہ مخموم آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا ہے جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی نوازنا چاہتا ہے خیل عطا فرمانا چاہتا ہے ترقی اور کامیابی سے بھلائی سے نوازنا چاہتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا ہے اس سے ہم خوشش کریں کہ ہمیں بھی اللہ اس کی توفیق عطا فرما دے انکاموں کی اور اس میں پیش قدمی کریں کیونکہ بندہ ایک قدم بڑھتا ہے تو اللہ تعالی اللہ تعالی اس کو اور زیادہ ایک بالش بڑھتا ہے تو ایک ہاتھ اللہ تعالی اس کی طرف بڑھتا ہے پہلی حدیث اور مومن بھی ہیں الحمدللہ انہیں ایک کامری کرتے ہیں وہ ان کے لئے یہ خوش خبری ہے فرما ہے کہ اللہ تعالی جس بندے کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اللہ تعالی وہ مصیبت نہ مکتہنا فرماتا ہے اس کی چیزیں کم کر لیتا ہے کبھی اولاد کم کر لیتا ہے کبھی صحت کم کر لیتا ہے اور کوئی حادثہ پہ شکر بچہ کی ہے کہ مومن ایک حدیث ہے عزرت معاویہ علی اللہ تعالی عنہ سے بخاری شریف میں اور یہ اوپر والی روایت بھی بخاری کی تھی قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یری اللہ به خیراً یفقف فی الدین وإنما نقاسم واللہ یعطی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ حلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے دین کی سمجھ ہونا بہت بڑی بات ہے دین کی سمجھ کیا ہے کہ دین میں جس چیز کا جتنا مقام ہے اس کو سمجھنا جو جتنی ضروری ہے اس کو اتنی سمجھنا جو جتنی خطرناک ہے اس کی خطرناکی بھی اتنی سمجھنا جتنی سمجھنا اس ساتھ کے طور پر شرک کے بارے میں اتنا حساس ہو کہ شرک کی آمزش سے بہت دور رہتا ہو نماز کی اہمیت سمجھتا ہو پھر نقل کا جو درجہ ہے اس کو اسی درجہ میں رکھتا ہوں سب کا ایک درجہ نہیں ہے محساس کے طور پر ترابی کا کیا درجہ ہے فرض نماز کا کیا درجہ ہے تو اس کو کہتے ہیں فٹ فٹ دین دین کی سمجھ تو جس کو یہ حاصل ہو جاتی ہے اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں اشارتی نماز یہ تو پوری چھوڑتے رہے ہیں اور نہیں تو سترہ ہی پڑھیں یہ ٹھیک نہیں مطلب سترہ پڑھنا نہیں جانا آپ میں مطلب پوری چھوڑ دے نہ ٹھیک نہیں وہ کیا سمجھتے ہیں سترہ ہی پڑھنا ایسا نہیں اگر آپ بیمار ہیں تو چاہر فرض پڑھنی یہ دو سنت پڑھنی یہ تین مید پڑھنی آپ کا فریضت تو اداو ہے تو مزائیت نوافیل میں اختیار تو اس کو کہتے ہیں دین کی سمجھ مرسود کی اتنی فطرناکی ہے پھر اخلاق کا کیا درجہ ہے ایسا نہیں کہ صرف مسئلے مسئلے ہی معلوم کر لیے اخلاق تو چھوڑ گیا یہ دین نہیں تو دین کی سمجھ ہونا کہ اللہ کی آپ خیر کا ارانہ ہے میں یرد اللہ دین خیر وفق فدنی اس کو یہ عالم اللہ تبارک وطل اگر کسی کو عالم بیٹا دے کسی کو عالم نواز دے اس کے لیے اور عالم بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے دعوت کا کیا ترجہ ہے جو بھی اتنے فطوبے ہیں دین کے وہ سب سمجھنا جتنا مقام اتنا دینا اس کو کہتے ہیں دین کی سمجھ تیسری حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جامعہ صغیر میں ہے یہ اور کس کتاب کی ہے جامعہ صغیر میں انہوں نے کہاں سے لیے یہ نہیں معلوم ہوا لیکن محدثین نے صحیح کہا ہے اذا حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ بیعبد خیرا استعمل قیل کیف یستعمل قال یوفق لعمل صالح قبل الموت ثم یقبض خعی فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اس کو استعمال فرماتا اس کو عمل میں لگا دیتا اللہ تعالیٰ اس کو عمل میں لگا دیتا ہے صحابہ نے پوچھے اس کی کچھ وزاعت فرمائی عمل میں لگا دیتا مطلب کیا ہے کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کی توفیر بخش دیتا موت سے مہلے اور پھر روز پر جاری موت تک پھر اسی پر وہ قائم رہتا معاملات کا نیک عمل نہیں جھوٹ رہے اس کے کوئی سے بھی نیک عمل سبطہ اور حیرار کی کسی بول رہن تو فرائد کے علامہ نوافل میں خیر بھی فرز تو کرے گا اسے نوافل کی بھی کسر پھر اسی پر اس کا انتقال ہو اس کی علامت اللہ تعالی بھلائی اس کے بعد عمار بن یاسر رضی اللہ کی روایت ہے اور بھی کئی صحابہ سے روایت ہے مسند عمد میں بھی ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہیں مختلف القاس سے رجل مرد بھی امرأت فاہدق بخار بخار بھی فمرد بجدار فمرد بجدار فاہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام بواجه يسیل دمان فقال رسول اللہ صلی اللہ سلام اذا اراد اللہ بحب خیر عجل عطوبة جنب في الدنيا وإذا ارحاد به خیر ذلك امهل عليه بذنوب حتی یوا فی ابی یوم القیام قاننه احیر ایک واقع ہے اسی میں وہ احبی بھلائی کر رہا ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک عورت گزری باسطے سے جہاں وہ کھڑا تھا وہ اس کی طرف دیکھنے لگا خوبصورت معلوم ہوئی اس کی طرف دیکھنے لگا بنا ہو گیا عجنبی عورت گھر مہرم عورت کو دے گا پھر آگے وہ ایک دیوار سے گزرات اور ایسی چوٹ لگی کے خون نکلا ہے اس کے چہرے پا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا یہ گزر سنائی کہ یہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رہنبے کے ساتھ بھلائی آتا ہے اس کے گناہ کی سزا جلدی میں دے دی دا اس کو متحفل کر دی گناہ کیا متحفل ہوگا ہے دنیای میں اللہ اس کو مدغوشی میں ہوتا ہے وہ سارے لوگ مدغوشی مغفر میں اللہ جلدہ دی دی باز آجاتا ہے باز آجاتا ہے یہ اللہ خیر کہتا رہا اور اللہ تعالی کسی کے ساتھ خیر نہیں چاہتا ہے تو اللہ دھیل دے دی دی تو زیادہ گناہ گار ہوتے لوگ کہتے ہیں ہم تو خلطہ آج اللہ دھیل دے دی دی پکڑ دی اللہ اللہ اور اللہ 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 تعالی تو خیر بخت دے تمہارے ساتھ اللہ تعالی نے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے دیل کا معاملہ فرم دیا ہے پھر ایک حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی من وَلِي مِن كُم عمَلًا فَأَرَاد اللہ بِهِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا صَالِحًا اِنَّسِ اَذَكَّرَهُ وَإِن ذَكَرَ آعَانَهُ مُسْنَدْ احمد صحیح الترغی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ذمہ دار بنے کوئی بھی حکیم کوئی بھی ذمہ داری عہدہ ملا اللہ تعالی اگر ذمہ دار کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتا ہے تو اس کے نیک معاون اور مددگار حیل پر پیڑا کر دیتا ہے جو وہ بھولتے تو یاد دلاتا ہے اس کو بھول جاتا ہے اور یاد دلتا ہے تو اس کی حیلپ کرتے صحیح کاموں میں مدد کرتے یہ ذمہ دار کے بھلائی رادہ کرنے کی علامت ہے کہ اللہ تعالی اس کے ساتھ بھلائی جاتا ہے یہ حدیثیں تھیں اب وہ چند اقوال ہیں ایک خالد ابن معدان کا قول ہے انہوں نے فرمایا کہ ہر بندے کے چار آنکھیں ہوتی ہیں دو آنکھیں تو اس کے حدیث نہیں یہ دو آنکھیں اس کے چہرے میں ہوتی ہیں جو ظاہر میں دیکھتا ہے دو آنکھیں دل میں ہوتی ہیں جب اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل کی آنکھیں قول دیتا ہے تو غیب کی باتیں نظر آ جاتی ہیں اس کو اور اگر بھرائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے دل کو غفلت میں چھوڑتا ہے تیری آیت پڑی انہوں نے تابعی ہیں غالباً امالابدلو بین اقفالوہا دل کے اوپر تالے پڑ گئے نہیں تو دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں یہ ان کا قول حدیث نہیں ہے ایک قول ہے حضرت محمد بن قعب قرازی کا یہ اہل کتاب تھے پھر بعد ہم مسلمان ہوئے تھے تابعی ہو سکتا ہے کسی آسمانی کتاب سے انہوں نے یہ بات نکالی ہو انہوں میں بھی اچھی بات ہے کہ جب اللہ تعالی بھرائی کا ارادہ فرماتا ہے تو دین میں سمجھ دیتا ہے یہ تو حدیث میں بھی آیا تھا دنیا میں اس کو بے رغبت کر دیتا ہے دنیا کی طرف زیادہ حرص نہیں کرتا اپنے عیب اس کو دکھا دیتا ہے وہ اپنے عیب خود سمجھنے لگتا ہے تو جس کو اللہ نے یہ توفیل دے دی ہو اس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ فرمایا کہ اپنے عیب نظر کسی کو اور کیا فرمایا کہ نعیب نظر آ جائیں دنیا میں بے رغبت ہو جائیں دین کی سمجھ ہو جائیں ایک بزرگ معروف کرخی انہوں نے فرمایا اذا آراد اللہ بعبد خیرا فتح لی باب العمل واغلق عنہ باب الجدل اللہ تعالی کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے عمل کی توفیق دیتا ہے جھگڑے کا دروازہ بند کر دیتا ہے اور برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو عمل کی توفیق نہیں دیتا ہے جھگڑا اور بحثوں بائیسہ کا دروازہ کھول دیتا ہے آپ نے لوگوں کو دیکھا بہت سانے لوگ کٹھجتی ہوتے ہیں بس بحث کرنا ان کا کامی کیا بحث کرنا جو بیچارے کام کر رہے ہیں بس اعتراض کرنا تو یہ فرمایا معروف کرخی بزرگ ہیں انہوں نے فرمایا بھلائی کا ارادہ کیا تو کام کرواتا ہے اللہ تعالی ورنہ بحث کرواتا ہے اللہ تعالی ملکی توفیق ورنہ 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 الحمدللہ ورنہ ورنہ سلاللہ ورنہ 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 موسیقا 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 موسیقا